بلکل میں اس وقت موجود ہوں الخدمت کے قربانی پروجیکٹ میں یہاں ہمارے ساتھ زلی امیری ڈاکٹر سفدہ حاسمی صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس قربانی پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے اور جو گوشت ہے کتنے جانور لیے گئے ہیں اور اس کا دریک فائدہ کن لوگوں کو پہنچایا جارہا ہے السلام علیکم نوہ صاحب جو علیکم السلام قربانی جو ہے یہ کی سبیت اللہ ہے اللہ کے لیے ہے اللہ کا فرمان ہے کہ قربانی کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے مگر وہ تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد سے جو کہ پورے پاکستان کے عوام الخدمت فاؤنڈیشن پر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس سے زائد جانور ہیں جن کا گوشت مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری اہل خیر حضرات نے ہمارے اوپر ڈالی ہے اور ہم نے یہاں خریداری مکمل کر لی ہے ابھی چند جانور اور بھی خریدے جانے باقی ہیں کل انشاءاللہ یہاں قربانی شروع ہو جائے گی ہم نے ظلہ بھر میں ٹیمیں مقرر کر دی ہیں کہ جن کو گوشت پہنچایا جائے گا جو ٹیمیں والنٹیئرز کی ہیں وہ انہوں نے مستحقین کو نامینیٹ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ گوشت فریش حالت میں جو ہے مستحقین کے گھروں تک پہنچ جائے تاکہ وہ عید قربان پہ جو ہے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے گوشت جو ہے وہ استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ان اہل خیر حضرات کا مستحقین اعوذ باللہ السمید علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں ہم نے اجتماعی قربانی اور قربانی فی سبی اللہ کا اعتمام کیا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور اپنا جو فی سبی اللہ قربانی کا ان کا تھا اس کو ہماری حصہ انہوں نے وہ امانتیں ہمارے سپورت کی چونکہ ہم بڑے پیشلے چار پانچ سال سے اس سسٹم پر چل رہے ہیں اس کے لئے ہماری ورکن بھی موجود ہوتی ہے ہم نے ہلکہ وائز مستحق لوگوں کی لسٹ بھی بنائی ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس میں دقیقت نہیں ہوتی اور ہمارے اس کام کو اور پروگرام کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ڈونر ہم پر بہت اعتماد کرتے ہیں جس کے لئے ہم ان کے بہت مشکور اور ممہنون ہیں اس طفح ہمارے اس میں تقسیم کا یہ ہوتا ہے کہ جس جانور زبا ہوتے ہیں ہم ساتھ کے ساتھ ہی ان کی تقسیم کا ہماری چونکہ لسٹنگ اس حساب سے ہوتی ہے تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح تازہ اور بروقت ساتھ کے ساتھ اس کو سمیٹتے جائیں اور مستحق لوگوں کو پہنچائیں اس میں ہماری جو الخدمت کی پرائیٹی ہوتی ہے کہ ہمارے جو آرفن آڈاپٹیڈ ہے ان کی فیملی تک اور اس کے بعد مستحق افراد جو ہیں جو ہم نے لسٹڈ کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس سارے پرگرام کے تحت قریباً تین ہزار گھرانوں تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو ان امانتوں کو پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخ روک کریں اور ہمارا جو لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں جس کے لئے ہم ان کے اب بھی مشکور ہیں اور رہندہ کے لئے بھی امید رکھتے ہیں وہ اس معاملے کو جاری رکھیں گے جزاک اللہ یہاں پر رضیلہ ایمیڈ ڈاکسر حاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو الخیمت فاؤنڈیشن کے زیرے ہے تمام قربانی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ ہمارے ملتان کے جو لوگ ہیں ان کو پہنچایا جانا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہ تمام مخیر حضرات جنہوں نے ڈونیشن دے کر اس پروجیکٹ کو کامیاب بنایا ہم ان کے انتہائے شکر گزارے ہیں اور ہم جو گوشت ہے فریش حالت میں پہنچایا جائے گا اسی طریقے سے الخدمت جو ہے اپنی لوگوں کی عوام کی خدمت کا سفر جائی رکھے گی اور آپ لوگوں سے مزید اس پروجیکٹ میں تعاون کے شکر گزارے ہیں جی